موسیقی 6 اگست کو آنے والے تباکن سلابی ریلے میں سوالاک آبادی کا جام پور شہر مکمل طور پر ڈوب گیا پانچ سو سے زائد گھر بھی پانی میں بہ گئے عبدالرحیم بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو سب کچھ لٹا گئے تھا پانی اترنے کے ساتھ ہی اس نے بھی گھر کا دور افتیار کر لیا لیکن سلاب سے تباہل گھر میں رہائش کتنا آسان ہے صرف وہی جانتا ہے تہاں اس کا کہنا ہے کہ ریلیف کیپ میں اس دنفس مجروع کرنے والی زندگی سے یہی بہتر ہے موسیقی مشکل سے بچوں کو رکھ رکھا ہے ادھر جو ہے گرنے کا بھی خطرہ ہے موت کا بھی خطرہ ہے وہاں کیمپو میں رہتے ہیں عزت محفوظ نہیں ہے یہاں گھار میں رہتے ہیں تو چھاتھ گرنے کا عبدالرحیم کی بیوی کو گھر آنے کی خوشی تو ہے لیکن امور خانداری چلانے میں سے بے شمار مسائل کے سامنا ہے عبدالرحیم کا کہنا ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے پال بچوں کے پیٹ پالنا ہی اس کا فخر ہے تاہم گھر کی مرمت کے لیے حکومتین داد مل سکے تو اس کی مشکلات کا ازالہ ہو سکتا ہے کہتے ہیں زندگی کی گاڑی چلتی رہتی ہے عبدالرحیم کا گھر مختوشی تھی مگر اس نے دیگر کئی متاثرین کی طرح زندگی کی گاڑی کو کھنچنے کے لیے تگو دو شروع کر دی ہے کیمرمن طارف چودری کے ساتھ سغیر احمد دنیا نیوز جامپور